بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزوز سامین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے مشکلات سے نجات مل جائے ٹینشنیں، مسئیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور حالات اچھی سمت چل پڑھیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی کی منت مان لیں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کتنی تعداد میں آپ نے درودشی پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا اور کون سے کام آپ نے نہیں کرنے کون سے کام کرنے ہیں اور کتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اگر اس طریقے کے ساتھ درودِ ابراہیمی کی یہ منت پوری کر لیں تو انشاءاللہ پھر ٹینشنیں دور ہوں گی مسئیبتیں ختم ہوگی پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ جو عرصہ دراز سے آپ کی حاجت نہیں پوری ہو رہی آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی مسئیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی وہ ساری مسئیبتیں ٹینشنیں دور ہوں گی اور حالات اچھی سمت چل پڑیں گے آپ خود کہیں گے کہ ہاں آپ میرے حالات اچھی طرف چل پڑے ہیں لیکن ایک بات شروع میں سمجھ لیں یاد رکھیں منت ایسے ہی نہیں مان لینی یاد رکھیں اور ہزار بار یاد رکھیں منت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میرا اگر فلان کام ہو جائے میری فلان حاجت پوری ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نوافل ادا کروں گا یا اتنی مرتبہ میں درود شیف پڑوں گا ٹھیک ہے نا یہ منت ہے اور یاد رکھیں منت کے احکام کا بھی بندے کو پتا ہونا چاہیے جب بندہ کوئی بھی منت مانے تو اس سے پہلے اس کے احکام کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے منت مانی کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں پچاس مرتبہ سو مرتبہ یا لاکھ مرتبہ یا سوہ لاکھ مرتبہ درود شیف پڑوں گا اور آپ کا وہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ نے وہ منت پوری نہ کی اتنی متعداد میں درود شیف نہ پڑا تو پھر یاد رکھیں کئی صورتوں میں آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ منت پوری نہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسئبت آپ کے گلے پڑ جائے اس لیے جب بھی کوئی نظر مانے کوئی بھی منت مانے تو کم از کم کسی عالم دین کے ساتھ ضرور مشورہ کر لیا کریں کہ میں اس طرح یہ منت ماننے لگا ہوں تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے ضرور اس میں رہنمائی لیا کریں بعض لوگ تو منت مانتے ہوئے بھی جی وہ غریب معاملات کرتے ہیں جی میں فلان وہ گندے نالے میں نہا کے آوں گا اور میں فلان دربار پہ جا کے وہ دھاگا بان کے آوں گا اس طرح کی عجیب و غریب منتیں بھی لوگ مانتے ہیں اس لیے منت ماننے سے پہلے ضرور کسی عالم دین کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں اب جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں درودِ ابراہیمی کی منت ماننے کا آپ وہ غور سے سنیں اور اس طرح اس منت کو پورا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے وہ بڑا کریم بادشاہ ہے آپ کے حالات صدریں گے حالات اچھی سمت چل پڑیں گے مسئیبتیں ٹینشنیں پریشانیاں دور ہوں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے یہ منت ماننی ہے کہ اے اللہ میری فلان حاجت جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ تو آپ کو پتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی بھی آپ کی حاجت ہے ہو جائز حاجت آپ منت نہ مانیں گناہگار ہوں گے جائز کام کی آپ منت مانیں کہ میرا فلان بیمار ہے اللہ اسے شفا دے دے تو میں اتنی مرتبہ درشی پڑھوں گا یا اتنی مرتبہ میں وہ نوافل ادا کروں گا جائز کام کی آپ منت مانا کریں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نیت کرنی ہے منت ماننی ہے اے اللہ میری اگر فلان حاجت پوری ہو جائے تو میں گیارہ دن درودہ ابراہیمی روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ باوضو ہو کر پڑھوں گا یہ منت آپ نے ماننی ہے اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے چار کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان چار کاموں کا آپ نے ضرور احتمام کرنا ہے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے یاد رکھیں جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اسے درود شیف ہو استغفار ہو دیگر اذکار ہو اس کی لذت اس کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہو سکتی آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا آنکھوں کو حرام سے پر کرنا جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا اسے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو سکتی اور یاد رکھیں جو بندہ آنکھوں کی حفاظت نہیں نہ کرتا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے عبادت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے فیوز و برکات ملنا اور لذت محسوس ہونا اور روحانیت ملنا کسی ذکر سے درود شیف سے استغفار سے وہ تو آگے کے مراحل ہیں جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا کئی مرتبہ اس سے عبادت کی ہی وہ توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو لوگ گناہ و بری زندگی گزارتے ہیں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ ان کو سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا ان کو اذکار اور درود شیف سے اپنی زبانیں تر رکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا بھائی یہ جو بدنگاہی ہے نا بدنگاہی یہ انسان کی عبادت کی حلاوت کو مٹھاز کو ختم کر دیتی ہے کسی نیک کام میں بدنگاہی کرنے والے کا دل نہیں لگتا اور یاد رکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرسکتا کیونکہ نگاہ بھٹکتی ہے اور پھر لوگ دوسرے کاموں کی طرف جاتے ہیں بےہیائی کی طرف جاتے ہیں ذنہ کی طرف جاتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ پھر اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرسکتا اور اللہ کے پیاری رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا آنکھیں بھی ذنہ کرتی ہیں دروش شیف کے فیوز و برکات حاصل ہوں آپ کو لذت محسوس ہو اس کی برکتیں آپ حاصل کرسکیں دیگر اذکار آپ عبادت میں آپ کا دل لگے نیک کام میں آپ کا دل لگے تو پھر آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی حضور علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا اور روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت بدنگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی بخاری شریف کے عدیس ہے نبی عبادت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ راستوں میں بیٹھنا چھوڑ دو یا پھر راستوں کے حقوق ادا کرو تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے راستوں میں بیٹھنا بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں تو راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے آپ ہمیں راستوں کے حقوق بتا دیں تاکہ ہم راستوں کے حق ادا کریں تو نبی عبادت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راستوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تکلیف دے چیز کو ہٹانا نمبر دو سلام کا جواب دینا نمبر تین برائی سے منع کرنا اور نیک کام کی تبلیغ کرنا دعوت دینا اور نمبر چار فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا تو نگاہ کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے نبی عبادت علیہ السلام کہ اس میں درجن و فرامین موجود ہیں میں آپ کو محتصر کر کے سمجھا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت میں لذت محسوس ہو دروش شیف کی برکات حاصل ہو اور آپ کو دیگر اذکار میں لذت محسوس ہو اس کے فیوز و برکات حاصل ہو تو پھر آپ کو سب سے بہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے دروش شیف پڑھنے بیٹھنا ہے تو بس اس طرح نہ ہو کہ آپ کا خیال کسی اور طرف ہو اور آپ دروش شیف پڑھ رہے ہیں اس طرح نہیں آپ جس طرح آپ کا جسم حاضر ہے آپ زبان سے دروش شیف پڑھ رہے ہیں اور جسم کی بلا رخ ہے اسی طرح آپ کا ذہن و گمان اور آپ کی فکر وہ بھی مدینہ شریف کی جانب مفضول ہونی چاہیے آپ کا ایک تعلق استوار ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کم از کم آپ کا وہ تصور یہ ہو کہ سامنے گمبت خضرہ ہے اور میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور دوسلام پیش کر رہا ہوں یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ میں نماز میں کس طرح خوشو اور خضو حاصل کروں تو میں نے اسے عرض کی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کی مطابق ان لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز کے لئے صفحیں درست کرتے ہیں تو میں نے اسے عرض کی کہ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس نیت سے کھڑے ہوا کرو اور صفحیں درست کیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے تو پھر دیکھنا نماز میں خشو اور خضو بڑھے گا کیونکہ توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو اسی لئے جب بھی آپ دروشی پڑھیں تو آپ کی توجہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بھارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کی بھارگاہ میں یہ درود پہنچ رہا ہے اس لئے توجہ کے ساتھ ایک صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام تھے بڑا سونا وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے نبی عباق علیہ السلام کا راستے سے گزر ہوا تو علیہ السلام کے کانوں میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز پڑھی تو نبی عباق علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور ان کا قرآن پڑھنا سنتے رہے سنتے رہے کچھ دیر کے بعد آپ رخصت ہو گئے چلے گئے پھر آپ کی اس اپنے غلام سے ملاقات ہوئی تو نبی عباق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام تو بڑا سونا قرآن پڑھ رہا تھا تو آپ اس غلام نے کیا عرض کی عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر کھڑے سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے قرآن پڑھتا تو آپ جب بھی دروشی پڑھیں نہ جب بھی دروشی پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ میں دروشی پڑھ رہا ہوں میرے نبی عباق علیہ السلام کی بارگاہ میں دروشی فرشتے پہنچا رہے ہیں بلکہ بعض روایت میں ہیں کہ نبی عباق علیہ السلام کی بارگاہ میں دروشی پہنچتا ہے تو آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بالکل تصور مدینہ بنا کر آپ دروشی پڑھیں احتمام کریں یوں سمجھ لیں کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہوں کمبت خضرہ سامنے ہے اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں دروشی فرش پیش کر رہا ہوں اس کامل یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے دروشی فرش پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دروشی ابراہیمی تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہی ہے اور خشوق خضوق کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ آپ نے صحیح مخارج کے ساتھ دروشی ابراہیمی کو پہلے یاد کر لینا ہے آپ کوشش کریں کسی عالم دین کو کسی اچھے کاری کو آپ دروشی ابراہیمی ایک مرتبہ سنا لیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کی کوئی غلطی ہو کوئی اس میں اونچ نیچ ہو ہوتی ہیں بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں مخارج کے حوالے سے ادائیگی کے حوالے سے تو وہ دور ہو جائے تو پھر صحیح مخارج کے ساتھ آپ دروشی پڑھیں اور دیگر اذکار بھی اس حوالے سے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مخارج کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مخارج درست نہیں ہوتے اور لوگ ادائیگی کا خیال نہیں کرتے وہ مانا ہی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ثواب کی بجائے الٹا بندہ گناہکار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ درودِ ابراہیمی آپ نے کسی اچھے قاری صاحب کو کسی عالم دین کو ایک مرتبہ ضرور بتائیں تاکہ میں درست طریقے سے ضرورشی پڑھوں یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اسی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں دیکھر ازگار بھی کرتے ہیں لیکن ان کی مخارج میں ان کی ادائیگی میں بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو مانے ہی فاسد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے تو ضرور کسی اچھے کاری صاحب کو کسی عالمی دین کو وہ سنائیں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہے کوئی کمزوری ہے کوئی نقص ہے وہ دور ہو جائے اور آپ صحیح اور درست طریقے سے درودِ ابراہیمی پڑھنے والے بن جائیں اس کا ضرور احتمام کرنے پڑھنا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی درودشی پڑھنے کے لئے بیٹھنا ہے اس سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے ٹھیک ہے جی اور دیگر آپ کام کاج پہلے ختم کر لیں مکمل کر لیں اس کے بعد آپ بیٹھیں ٹھیک ہے نا باوضو ہو کر خوشبو لگا کر ہو سکے تو اچھا لباس پہن کر آپ دیکھیں نا آپ کس کی بارگاہ میں درودشی پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آپ درودشی پیش کرنے جا رہے ہیں تو جتنا آپ اچھے طریقے سے جائیں گے خوشبو لگا کر اچھا لباس پہن کر احتمام کر کے آپ جائیں گے تو اتنا ہی وہ قبولیت کے مقامات کو جلدی پہنچنے کا سبب بنے گی ٹھیک ہے جی اس لئے احتمام ضرور کریں تو یہ چار کام آپ نے ضرور کرنے ہیں پہلا کام کیا میں آپ کو پھر مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ درودشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مخارج کی ادائیگی درست کر کے پھر آپ نے درودشی پڑھنا اور جتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے احتمام کے ساتھ باوضو ہو کر خوشبو لگا کر آپ نے گیاران دن تین سو تیرہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی دحمت سے قوی امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا آپ کی حاجت پوری ہوگی امید ہے آپ بات سمجھ گئی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں درودِ ابراہیمی اور دیگر جتنے بھی اذکار میری ماں بہنیں بیٹیاں کر رہی ہیں اللہ صاحب کو اس کی برکات عطا فرمائے آمین بجاہ نبی معزوز سامین کرام آج میں آپ کو قرآن پاک ایک مختصر سی مگر بہت ہی زبردست اور باکمال صورت یعنی صور اخلاص کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے فوائد بتاؤں گا اور جب آپ یہ فوائد سنیں گے تو میرا گوان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج سے ہی ابھی سے ہی یہ اہد کریں گے کہ میں تو انشاءاللہ اس صورت کو ضرور ضرور تین سو تیرہ مرتبہ پڑھوں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صورت ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو قرآن پاک کی کوئی اور صورت یا کوئی اور آیت یاد نہیں ہوتی ان کو صور اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے بچپن سے ہی صور اخلاص زبانی یاد کروا دی جاتی ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے قُلْ هُو اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِد وَلَمْ يُوْلَد بَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْوَنْ اَحَد یہ صور اخلاص ہے یہ ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس صورت کو 313 مرتبہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں انشاءاللہ وہ مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے فوائد کیا ہیں اس صورت کو پڑھنے کاجر و ثواب کیا ہے یہ مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یاد رکھیں سب والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوشحال ہو غربت ختم ہو ٹینشنیں اور پریشانیاں مسئیبتیں دور ہوں اللہ تعالیٰ وفر مقدار میں رزقِ حلال عطا فرمائی یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے والدین چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو کاروبار کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کوئی پریشانی نہ آنے دے یہ سب والدین چاہتے ہیں تو یاد رکھیں جو بھی والدین یہ عمل کریں گے یعنی سورہ اخلاص کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ والدین کو یہ عمل کرنے پر اس کا یہ فائدہ جو ہے وہ ان کی اولاد تک منتقل فرمائے گا ٹھیک ہے جی ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ حرابرہ کرے گا ان کے معاملات درست ہوں گے بے برکتی ختم ہوگی ٹینشنیں مسئیبتیں پریشانیاں بے رزگاری غربت ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم ان کے شاملے حال کرے گا آپ یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ غریب کو امیر کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ غریب کو امیر کر دیتا ہے ہاں اس کو پڑھنے کا طریقہ وہ ضرور آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس سے پہلے بخاری شریف کتاب وہ سرات کی ایک روایت ایک انساری صحابی تھے وہ مسجد قبہ میں امام تھے ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد تو ایک دن ان کے مقتدی ان سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں کبھی سورہ اخلاص چھوڑ کر کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کریں اور کوئی سورت بھی پڑھ لیا کریں تو امام صاحب فرما جائے رکھے کہ بھائی میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے میں نے تو ہر نماز میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھنی ہے تم چاہو تو مجھے امام رکھو یا پھر مجھے امامت چھوڑوا دو میں امامت تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن سور اخلاص سور فاتحہ کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑوں گا یہ بات انہوں نے کی اب وہ جب مقتدی تھے بڑے حیران بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور آ کر شکایت کی اپنے امام صاحب کی عرض کیا رسول اللہ ہمارے امام صاحب ہر نماز میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کچھ کرم نوازی فرمائیں ان کو بولائیں ان کو سمجھائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بولایا اور فرمایا کہ تم اپنے مقتدیوں کی بات کیوں نہیں مانتے تمہار نماز میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص کیوں پڑھتے ہو تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہو گئی ہے مجھے اس صورت کے ساتھ پیار ہو گیا ہے میں اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لئے میں ہر نماز میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے یعنی سور اخلاص کی محبت نے تجھے جنت پہ پہنچا دیا ہے تو آپ اندازہ رگائیں صرف دنیاوی فائدہ نہیں اس صورت کا صرف دنیاوی فائدہ نہیں اس سے اخروی فوائد بھی ہیں اس صورت کو پڑھنے والا اس سے محبت کرنے والا وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے فرمایا جو اس صورت کو دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے آپ سے میرا سوال ہے جو رب سور اخلاص کو پڑھنے پر تیراوت کرنے پر جنت میں ایک محال بندے کے لئے تیار فرماتا ہے اگر اسی رب سے سور اخلاص دس مرتبہ اسی نیت سے روزانہ پڑھی جائے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دنیا میں بھی اطاع فرما تو اللہ تعانیٰ فرمائے گا اس کے خزانوں میں کونسی کمی ہے ہمارے اندر ہی کمزوری ہیں تو سور اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں بہت زیادہ برکات ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے تو صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا کہ روزانہ ہر رات سور ہے وہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ یعنی دس سفارے تو بنتے ہیں وہ روزانہ کون پڑھ سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ سور اخلاص کی تلاوت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے قرآن کے تیسرے اور مزے کی وعد آپ کو بتاؤں جب یہ بات حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو اسی دوران نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور ان کی یہ بات سن لی تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ ابو ایوب انساری نے سچ کہا ہے سچ کہا ہے کہ سور اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے اور ایک تو انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے اس صورت کے حوالے سے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سیابہ کرام سے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ یعنی اپنے سارے غلام فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناوں گا ٹھیک ہے جی یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ دس سے پارے میں آپ کو سناوں گا آپ لوگ جمع ہو گئے جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کا قرآن اپنی زبان سے سنانے والے ہوں تو سیابہ کرام بڑے ذوق شوق کے ساتھ سارے اکٹھے ہو گئے جمع ہو کے آگئے کہ آج نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کا تہائی حصہ تلاوت کرنا ہے ہمیں سنانا ہے تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے جب سیابہ کرام کٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سور اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس گھار چلے گئے اب سیابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے لیکن صرف سور اخلاص پڑھ کے چلے گئے ہیں پھر فرمایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ السلام اس لیے چلے گئے ہیں کہ شاید کوئی وحی آگئی ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے فرمایا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تہائی قرآن سنانے کا سنو سور اخلاص ایک بار تلاوت کرنا ایک بار پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس سور کو تلاوت کرنے کی صرف ایک بار پڑھیں تو قرآن کے تیسرے حصے یعنی دس پاروں کا ثواب بندے کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ وہ صورت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ایک شخص کو دیکھا وہ سور اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی فرمایا یہ جو صورت اخلاص پار رہنا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے اس قدر یہ فضیلت والی اور باعث برکت اور اتنے بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں کہ دنیاوی فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں اخر بھی فوائد بھی بندے کو اللہ تعالیٰ جنت ادا فرماتا ہے اور تبرانی میں ایک روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس صورت کو گھر جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری غربت دور فرما دے گا یعنی گھر جب بھی آپ جائیں تو تقریباً تیس سیکنڈ لگیں گے آپ صور اخلاص پڑھ سکتے ہیں آرام سے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو تو جب بھی آپ گھر جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر والوں سے بھی اللہ تعالی غربت دور فرمائے گا اور آپ کے پڑوسیوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا اب اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو یاد رکھیں شروع اور آخر میں آپ نے تین تین مرتبہ یا پھر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور دروشی کون سا پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد یہ والا دروشی پڑھنے ہیں اور درمیان میں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ غربت بے روزگاری ٹینشنیں مسئبتیں دور ہوں گی اور دنیا کا جو مال ہے وہ زلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گا لیکن کامل یقین اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامین کرام بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں نے جب وہ ان سے پوچھا کہ آپ اور استغفار کون سا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں یعنی تصویحات میں پکڑ لی اور دانے دانے پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں استغفار 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 یا استغفار 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 تو جب میں نے یہ ان کا جواب سنا تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ یا اس جدید دور میں بھی ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں اب تک صحیح معنی میں صحیح الفاظ کے ساتھ استغفار کا ہی پتا نہیں ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو آٹھ استغفار کے سیگے بھی بتاؤں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ ناشنا ہیں لاعلم ہے جانتے نہیں ہیں کرتے ہیں استغفار لیکن وہ حقفیت نہیں رکھتے کہ استغفار کرنا کس طرح ہے آپ اندازہ لگائیں اسے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور کہنے رگی کہ کاری صاحب میں نا رزانہ گیارہ سو مرتبہ یا سو مرتبہ دروشی پڑتی ہوں تو کیا یہ دروشی ٹھیک ہے آپ ذرا سماعت فرمائیں اور مجھے بتائیں تو میں ان سے پوچھا آپ کون سا دروشی پڑتی ہیں دروشی پڑتی ہیں دروشی پڑتی ہیں تو وہ کہنے لگی میں یہ دروشی پڑتی ہوں سلو عد الحبیب میں نے ان سے کہا بہن یہ تو دروشی ہے ہی نہیں یہ آپ کو کس نے کہہ دے کہ یہ دروشی ہے تو وہ کہنے لگی یہ تو دروشی پڑتی ہوں میں تو سو مرتبہ پڑتی ہوں تو سو مرتبہ پڑتی ہوں تو میں بڑا حیران ہوا یاد رکھیں دروشی پڑتی نہیں ہے سلو عد الحبیب مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے سامنے لوگ بیٹھیں اور میں ان سے کہوں یعنی یہ دروشیف کی دعوت دینا ہے میں کسی کو کہوں کہ اللہ کی حبیب پر دروشیف بیجو کسی کو دروشیف پڑھنے کی دعوت دینا ہے یہ دروشیف نہیں ہے یعنی بندہ تصویف پکڑ لے پڑھو دروشیف بے جو دروشیف اللہ کی حبیب پر تو یہ کیا معنی ہوا یہ دروشیف کی دعوت دینا ہے تو اس طرح بہت ساری لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط فہمیاں ہیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو صحیح استغفار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو آٹھ استغفار کسی کے بھی بتاؤں گا اور جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی یاد رکھیں جو لوگ ہاتھ میں تصویر پکڑ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں استغفار 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 تو یہ استغفار نہیں ہے آپ دیکھیں اس کا معنی کیا بنتا ہے استغفار کا معنی بنتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا اب بندے نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئے اور کہہ رہا ہے مغفرت طلب کرنا مغفرت طلب کرنا تو یہ کیا ہوا یہ تو جمرہ مکمل نہیں ہے تو یہ صحیح استغفار کرنے کا طریقہ نہیں ہے صحیح اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صحیح استغفار کسی کے بتانے لگا ہوں اس سوالے سے سب سے پہلا استغفار کا جو سیگا ہے وہ ہر زبان زدہ عام ہے اور یہ مقبول عرب و عجم ہے یہ سیگا جو ہے استغفر اللہ جس کا معنی ہے اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مغفرت طلب کرتا ہوں یہ بہت زیادہ عام ہے یا استغفار یا استغفار نہیں آپ نے پڑھنا کم از کم اگر آپ نے استغفر اللہ کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا سیگا پڑھنا ہے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پہلے نمبر پر آپ سیگا پڑھا کریں اور نبی کریم علیہ السلام جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ جو استغفر ہے استغفر اللہ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس سیگا کو پڑھا کرتے تھے اس حصرے میں دوسرے نمبر پر جو استغفار کا سیگا ہے یہ وہ سیگا ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور وہ کون سا ہے رب غفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے اللہ معافرما رحم فرما تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس حوالے سے تیسے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ زبردست اور طاقتور استغفار ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس استغفار کو نماز میں دو سجدوں کے درمیان پڑا کرتے تھے یہ استغفار ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وعاف نی وحتنی ورزقنی ٹھیک ہے جی اسی طرح اس سلسلے میں چوتھے نمبر پر جو استغفار ہے بڑا ہی بابرکت اور اس قدر عظیم الشان یہ استغفار ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ازاد کرتا غلام حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو شخص یہ والا استغفار پڑے گا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو فرار ہوا ہو حالانکہ یاد رکھیں میدان جنگ سے فرار ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے محتصر یہ تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ حلاق کر دینے والے چیزوں سے بچو جن میں سے ایک ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا تو ایک اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی سخت وعید بیان کی ہے اور حدیث پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میدان جہاد سے کبھی پیٹھ پھیر کر نہ باگو لیکن اگر یہ اتنا بڑا گناہگار بھی یہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے وہ کون سا استغفار ہے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہم والحج القیوم وعتوب الائی اس سلسلے میں پانچ میں نمبر پر جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعتوب الائی چھٹے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ استغفار ہے جس کے بارے میں سیاب رسول مفتی مدینہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی عباق علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں سو سو مرتبہ اس استغفار کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ استغفار ہے ربی اغفر لی وطب علیہ انکا ام تتواب الرحیم ساتھوے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ استغفار ہے کہ جو نبی عباق علیہ السلام کے پسندیدہ استغفار کے سیغوں میں شامل تھا اور یہ استغفار ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعف عنی آخر میں آپ کو سید الاستغفار بتاؤں گا جو تمام استغفار کی تسبیحات کا سردار ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمائے کہ یہ استغفار استغفار کے تمام سیغوں کا سردار ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس نے دن کے وقت کامل یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیے اگر وہ شام تک انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے اور فرمایا جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے وہ کونسا استغفار ہے ابھی آپ کو اس کے لئے پر شو ہوگا ضرور اس کو یاد کریں اور یہی استغفار وزیفہ بنائیں وہ استغفار ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستتعت اعود بکا من شر ما سنعت ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء لکا بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر الظنوب الا انت تو یہ آرسی ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو اسان لگتا ہو وہ سیگہ چن لیں اور اس کو پڑھا کریں زبانی یاد کر لیں ورنہ اوپر سے دے کر پڑھا کریں چند دن پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا تو یہ مستند اور قرآن و حدیث سے ثابت استغفار ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک چن کر اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور استغفار کے فواہد حاصل ہوں گے امید ہے اب آس امر گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں امر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے معزز سامین اکرام بہت سارے لوگ اپنے دن کا آغاز اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم کی جلاوت سے کرتے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت زیادہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے کہ بندہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیں کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور بہت زیادہ کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے پر جو عجر و ثواب ملتا ہے اس سے وہ محروم لہتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو کسی خوش فہمی میں متلاہ نہ ہو کہ جی ہم نے دو قرآن پاک مکمل کر لیے تین کر لیے پانچ کر لیے دس کر لیے ہمیں تو بڑا عجر ملے گا بڑا ثواب ملے گا تو یاد رکھیں اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں ثواب تو دور کی بات آپ الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں قرآن پاک یہ غلطیاں کرنے والوں پر وہ لانت کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے وہ غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور ان غلطیوں سے اگر آپ کرتے ہیں تو بچتے رہیے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو عجر بھی عطا فرمائے گا اور قرآن پاک پڑھنے پر جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرمائے گا سام سے پہلے ایک حدیث پاک سنئے گا اس حدیث پاک کی روشنی میں ہی ایک غلطی کی نشان دہی میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مجبایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دس نیکیوں کے برابر ہیں اور مزید وضاحت فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ سارا علیف لام میم ایک حرف ہے نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں علیف لام میم میں ایک حرف پڑھ لیا نہیں فرمایا اس طرح نہیں ہے علیف لام میم ایک حرف نہیں ہے فرمایا علیف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہے یعنی جو بندہ صرف علیف لام میم پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے تیس نیکی اطا فرماتا ہے علیف کے بدلے دس نیکی اور میم کے بدلے دس نیکی اسے اطا فرماتا ہے صرف علیف لام میم پڑھنے پر یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑیں تو دس نیکی اللہ تعالیٰ اطا فرماتا ہے اب جو غلطیہ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی غلطی آپ نے دیکھا کہ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں قرآن پاک اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ لفظوں کو کچل دے جاتے ہیں نہ شد کا خیال نہ مد کا خیال نہ غنے کا خیال کوئی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے بس ان کی دور لگی ہوتی ہے پانسو چالیس کی سپیر سے وہ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں خود بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے میں اس کے ساتھ یہ کتنی پہدویلہ والا معاملہ کر رہا ہوں اس لیے بہت زیادہ سپیڈ سے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کئی مرتبہ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کے معنے اور الفاظ وہ کچل کر پھر اس کے معنے ہی بدل جاتے ہیں اور اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے بلکہ قرآن میں پر کئی مرتبہ لانت بھی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تیزی جو ہے یہ کہیں پر بھی نہیں دکھانی چاہیے آپ جب سفر پر نکلتے ہیں تو اکثر روڈ پر بورڈ لگے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تیزی باعث حلاقت ہے اور کئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے گھار نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے بلکل اسی طرح پانچ مرتبہ قرآن پاک تیزی کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے بندہ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے جس طرح حروف کو ادا کرنے کا حق ہے وہ حق پورا کرے اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے آپ پر یہ بات بلکل واضح ہو جائے گی کیا زور پر دس بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اتنی تیزی سے قرآن پڑھتا ہوں کہ تین راتوں میں قرآن مجید میں مکمل پڑھ لیتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کمال بات ارشاد فرمائے آپ فرمانے لگے اگر میں ایک رات میں صورہ بقرہ پڑھوں اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں تو میرا پڑھنا یعنی صرف میرا صورہ بقرہ کا پڑھنا تمہارے پڑھنے سے بہتر ہے تم تین راتوں میں پورا قرآن باق مکمل کر لیتے ہو اور میں صرف صورہ بقرہ اگر ایک رات میں مکمل کر لوں تو میرا یہ پڑھنا تمہارے اس تیز پڑھنے سے بہتر ہے اس لیے آپ صاحبہ باب سے گزارش ہے آپ چاہیے تھوڑا پڑھ لیں تھوڑا پڑھ لیں لیکن آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قواعد کا خیال لگتے ہوئے روف کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے پر نہ آپ بس پھر پڑھتے جائیں گے سواب آسل نہیں ہوگا اُلٹے آپ گناہ گار ہوں گے تو سب سے پہلی یہ غلطی دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں بس ایسے رکھا ہوا ہے اس طرح وہ کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھ رہے تو وہ کہتا ہے جی بلکل میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی پڑھنے کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں آپ تو قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں دل میں پڑھ رہا ہوں تو یاد رکھیں دل میں پڑھنا نہیں ہوتا پڑھنا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا کرو کہ اپنے کانوں کو سنا سکو اور دل کو سمجھا سکو تو یہ بات کہنا کہ میں دل میں پڑھ رہا ہوں اس طرح صرف آپ کو قرآن پاک کی زیارت کا ثواب مل سکتا ہے اگر باب بابو جو قرآن پاک کو چھو رہے ہیں تو چھونے کا ثواب مل سکتا ہے لیکن پڑھنے کا جو ثواب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی سکتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حوالے سے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر تاصلے کیاں ملتی ہیں وہ پڑھنے پا رہے ہیں صرف اس طرح ہموشی سے بیٹھ کر نظر دوڑانے سے نہیں ٹھیک ہے آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو خم اس خم اتنی آواز سے تو ضرور پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہمارے لئے مشعل راہ ہے آپ فرماتے ہیں قرآن کو اس طرح پڑھا کرو کہ اپنے کانوں کو سنا سکو اور دل کو سمجھا سکو تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچتے ہوئے قرآن پاک کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن ابج علمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم